میں آج وہ عنوان محمود کوٹ والوں کی محبت میں مولانا حسن معاویہ کی محبت میں اور ان علامہ کی مروت میں پیش کرنے چلا ہوں کہ میں نے جو عنوان آج سے تقریباً کوئی اٹھارہ سال پہلے دو ہزار چار میں پہلی مرتبہ میں نے سوٹ افریقہ میں میں ایک دفعہ دو ہزار چار میں مناظرہ پڑھانے گیا تھا تو وہاں میں نے یہ پہلی دفعہ بچوں کو بٹھا دیا کریں بھئی وہاں پہلی دفعہ میں نے اس عنوان پر گفتگو کی ممبر پہ کھڑا ہوں رب محمد کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اسی رات اللہ نے مجھے انام میں اپنے حبیب کی بھی زیارت کرائی نبی کے چاروں یاروں کی بھی زیارت کرائی یہ میرا انتنا بڑا انوکھا اور اچھوتا عنوان ہے جو میں بہت کم جلسوں میں بیان کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آج وہ قیمتی عنوان آپ کی نظر کروں تو پلیز اسے ضائع مت کرنا میرے دوستو آج میں تمہیں پوری توجہ میری طرف یہ بچوں کی گھڑ بڑ مجھے ڈسٹرپ کرے گی ان کو بٹھا دینا اور کم از کم گھر آگتے ہیں کرو کہ آج تیسا کو معاف کر جو بال سنبھلے ہیں آج تیسا نہیں مجمج بیس دینا کرو جو آکین بال یہ سنبھلیں دے پوری توجہ اکثر ہوں دے مولوین دے بالینے خیال کریں لیکن میں ڈسٹرپ ہوتا ہوں میں میں ذوق والا بندہ ہوں دل سے بولتا ہوں دل میں اتارتا ہوں میری توجہ تھوڑی سی ہٹے تو پھر میں بول نہیں سکتا کیونکہ میرا ایک اپنا انداز ہے پوری توجہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے سننے کا ایک مزہی اور ہوتا ہے میرے دوستو آج یہ جو عنوان زیبِ عنوان ہے یہ عنوان ہے اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا اور میں جو آپ کے سامنے عنوان دینے چلا ہوں وہ میں اللہ کے نبی کی سیرت کا اللہ کے نبی کی صورت کا اللہ کے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت کا اللہ کے نبی کی پوری زندگی کی محنت کا نچوڑ خلاصہ منبا مابا ملجا محور مرکز سراپا وہ پیش کرنے چلا ہوں کہ میرے پیغمبر نے جب دیئی سالہ اپنا دورِ نبوت گزارا تو میرے نبی کی دورِ نبوت کی محنت کا سمر کیا تھا میرے نبی کی سیرت کا خلاصہ کیا تھا میرے نبی کی شریعت کا خلاصہ کیا تھا میرے نبی کے آمالوں کرداروں گفتاروں اندازوں اتواروں آداتوں اکوالوں افعالوں آمان کا خلاصہ کیا تھا میرے نبی پہ اترنے والے قرآن کا خلاصہ کیا تھا میرے نبی کے ملنے والے اسلام کا خلاصہ کیا تھا تو میرے دوستو میں نے جب پوری دنیا اور کائناتِ ارض و سما کی تاریخ پر اپنی نظر دوڑائی تو مجھے تو پتا چلا کہ پوری کائنات کا خلاصہ میرے رب نے چار کے انداز میں رکھا اور آپ کو پرانا یاد ہوگا کہ جب کبھی میں چار کا پرچار سرے بازار کرتا تھا آج میں اسی سے انوان شروع کرنے چلا ہوں کہ میں نے تو روح زمین پہ دیکھا کہ میرے رب کو بھی چار پسند شاہِ عرب کو بھی چار پسند تورات میں بھی ذکر چار کا انجیل میں بھی ذکر چار کا زبور میں بھی ذکر چار کا قرآن میں بھی ذکر چار کا نبی کے فرمان میں بھی ذکر چار کا اور تاریخِ اسلام میں بھی ذکر چار کا کیوں کہ میں نے جب توجہ کی کہ میرے رب کائنات نے جب پوری کائناتِ ارض و سما کو پیدا کیا تو اللہ نے مخلوقات تو لاکھوں بنائی لیکن ان مخلوقات میں اللہ نے چار کو چن کر پوری دنیا میں نمائع کر دیا ایک کو اللہ نے انسان کہا ایک کو اللہ نے حیوان کہا ایک کو اللہ نے ملائک کہا ایک کو اللہ نے جنات کہا پھر ان چار مخلوقات میں اللہ نے انسان کو چن کر ساری کائنات کی مخلوقات کا سردار بنا دیا پھر انسانوں کے بعد رب نے ملائک بھی پیدا کیے تو ملائک بھی لا تعداد مگر ان میں بھی چار کو چن کر پوری دنیا میں نمائع کر دیا ایک کو جبریلِ امین کہا ایک کو جنابِ مکائل کہا ایک کو جنابِ اسرائیل کہا ایک کو جنابِ اسرافیل کہا تو پھر ان چار ملائک میں جناب جبریل کو چن کر سارے ملائک کا سردار بنا دیا اس سے بھی آگے چل جب کائنات کے رب نے کائناتِ ارض و سما کو پیدا کیا تو پھر اللہ نے پوری دنیا میں جب مخلوق پیدا کی تو پھر دن رات اور مہینے بھی پیدا کیے دن تو سال کے تین سو پیسٹھ پر اللہ نے ان میں بھی چار دنوں کو چن کر پوری دنیا میں نمائع کر دیا ایک دن کو اللہ نے یومِ جمع کہا ایک کو یومِ عرفہ کہا ایک کو یومِ الفطر کہا ایک کو یوم الزہا کہا پھر ان چار دنوں میں اللہ نے یومِ عرفہ حج کے دن کو چن کر پورے سال کے دنوں کا سردار بنا دیا پھر دنوں کے بعد رب نے راتیں بھی پیدا کر دی راتیں بھی سال کی بہت پر اللہ نے ان میں بھی چار کو چن کر پوری دنیا میں نمائع کر دیا ایک رات کو شبِ قدر کہا ایک رات کو شبِ برات کہا ایک رات کو شبِ عرفہ کہا ایک رات کو شبِ جائزہ کہا پھر ان چار راتوں میں اللہ نے شبِ قدر کو چن کر پورے سال کی راتوں کا سردار بنا دیا دن اور راتوں کے بعد رب نے مہینے بھی پیدا کر دیئے مہینے دو سال کے بارہ پر اللہ نے ان میں بھی چار کو چن کر پوری دنیا میں نوایا کر دیا ایک کو اللہ نے زلحجہ کہا ایک کو محرم کہا ایک کو رجب کہا ایک کو رمضان کہا پھر ان چار مہینوں میں اللہ نے رمضان کو چن کر سارے مہینوں کا سردار بنا دیا اور دن رات اور مہینوں کے بعد رب نے پھر اپنے گھر بھی دنیا میں پیدا کر دیئے گھر تو رب کے بہت پر اللہ نے ان میں بھی چار کو چن کر پوری دنیا میں نوایا کر دیا ایک کو اللہ نے بیت اللہ کہا ایک کو بیت المقدس کہا ایک کو مسجد نبی کہا ایک کو مسجد ایک کو با کہا پھر ان چار گھروں میں اللہ نے پیت اللہ کو چن کر اپنے سارے گھروں کا سردار بنا دیا پھر کائنات کرم نے اپنے گھروں کے بعد دنیا میں کتابیں بھی نازل کی کتابیں تو بہت لیکن اللہ نے ان کتابوں میں بھی چار کتابوں کو چن کر پوری دنیا میں نمائع کر دیا ایک کو اللہ نے توراک کہا ایک کو اللہ نے انجیل کہا ایک کو اللہ نے زبور کہا ایک کو اللہ نے قرآن کہا پھر ان چار راتوں ان چار کتابوں میں اللہ نے قرآن کو چن کر کائنات کی ساری کتابوں کا سردار بنا دیا اور اسی طرح کائنات کے رب نے پھر دنیا میں امام اور فقی بھی پیدا کر دیئے امام تو بہت آئے پر اللہ نے ان میں بھی چار اماموں کو چن کر روح زمین پہ نمائع کر دیا ایک کو امام آزم ابو حنیفہ کہا ایک کو احمد ابن حمبل کہا ایک کو امام مالک کہا ایک کو امام شافی کہا پھر ان چار اماموں میں تیرے اور میرے امام امام آزم ابو حنیفہ کو چن کر پوری دنیا کے اماموں کا سردار بنا دیا پھر اللہ نے قائنات میں نبی جب پیدا کیے انسان جب پیدا کیے تو انسانوں کے بھی طبقات تو بہت لیکن اللہ نے ان میں چار طبقوں کو چن کر پوری دنیا میں نمائع کر دیا ایک طبقے کو قرآن نے منہ نبیقین کہا ایک کو منہ صدیقین کہا ایک کو منہ شہادہ کہا ایک کو منہ صالحین کہا پھر ان چار طبقوں میں انبیاء کے طبقے کو چن کر ساری دنیا کے طبقوں کا سردار بنا دیا پھر نبی بھی ایک دو نہیں ایک لاکھ چوبی صدار آئے ان ایک لاکھ چوبی صدار انبیاء میں بھی اللہ نے چار رسولوں کو چن کر پوری دنیا میں نمائع کر دیا ایک کو ابراہیم خلیل اللہ کہا ایک کو موسیٰ قلیم اللہ کہا ایک کو عیسیٰ روح اللہ کہا ایک کو محمد الرسول اللہ کہا پھر ان چار نبیوں میں تیرے اور میرے پیغمبر سرور کونین ساکی کوسر تاجدار مدینہ فخرت و عالم آمنہ کے درے یتیم احمد مشتبہ محمد مصطفی کو چن کر روح زمین پہ آنے والے سارے نبیوں اور رسولوں کا سردار بنا اور پھر بڑا مقصر تیزی سے جا رہا ہوں کہ ہاتھ گھنٹے میں میں نے بات پوری کرنی ہے اور ابھی بیس منٹ میرے صرف پڑے ہیں اور موضوع پورا میرا باقی ہے آپ کی اگر توجہ رہی میری سپیٹ سے سنتے رہے تو میں موضوع انشاءاللہ پورا مکمل کرنے کی کوشش کروں گا جیسے اللہ نے نبیوں میں پوری توجہ یاری نے سٹپڑیاں کو بلاڑی تاکرو اٹھنڈ میں دیتا کرا جیرے ہی سٹپڑی اٹھنڈ پڑھنا کن کن پکڑ دے تلے بلایا کرو ایڈے بھجتے ہیں دردنہا ہوں دے اکسار میں جیویں آکھیں بنا ساڑے بالین مولین کیونکہ جاٹھتے پوتر کو جورات کینی بہان دی آپ نے بھڑے جے پتریجے جن کیا کہہ دو سبحان اللہ نہیں 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 جیسا بیان ہے نا ویسی کو سبحان اللہ جیسا عنوان ہے نا ویسی کو سبحان اللہ اب بلا تمہید کے میں اس موضوع سکن کو شروع کرنا چاہتا ہوں جو میری زندگی کا سرمایہ ہے جو میری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ ہے جیسے رب نے نبیوں میں بھی چار چنے ویسے اللہ نے پورے نبیوں کی امتوں میں بھی چار امتوں کو چنا ایک کو امت محمد کہا ایک کو امت ابراہیم خلیل کہا ایک کو امت موسیٰ کہا ایک کو امت عیسیٰ کہا پھر ان چار امتوں میں اللہ نے امت محمد کو چن کر ساری دنیا کی امتوں کا سردار بنا دیا پھر اس امت میں بھی اللہ نے نبی کے صحابہ کو چنا اور نبی کے صحابہ بھی ایک لاکھ چون ہزار تھے اللہ نے ان میں بھی چار کو چن کر پوری دنیا میں نمائع کر دیا ایک کو ابو بکر صدیق اکبر کہا ایک کو عمر فاروق اعظم کہا ایک کو عثمان زنورین کہا ایک کو علی حیدر کرار کہا پھر ان چار نبی کے یاروں میں ابو بکر کو چن کر روح زمین پر نبی کی امت کا سردار بنا اور پھر اباؤ میں نبی کی امت کا خلاصہ نبی کی صیرت کا یہ علمی لوگ میرے انوان کو ضرور سمجھے گے نبی کی صیرت کا خلاصہ نبی کی زندگی کا خلاصہ نبی کی میند کا نچوڑ خدا کے قرآن کا خلاصہ دین اسلام کا خلاصہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں آؤ موضوع کو شارٹ کٹ کرتے ہوئے بڑا آگے سفر چرو کر رہا ہوں بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں زندگی نہیں پھر کبھی اللہ نے میں نے جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں ان آیات میں رب کائنات نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان کیا ہے پہلے اللہ نے تین حرقوں میں اور دو جملوں میں قرآن کا تعارف کر آیا اور اس کے بعد پھر آگے قرآن کے تعارف کے بعد اللہ نے جب قرآن کے تعارف میں دو جملے کہے پہلا جملہ کہ زالکل کتاب لاریب فی یہ کتاب لاریب ہے پھر دوسرا جملہ کہا ہوتل المتقین کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کا سمندر ہے اب آگے تفسیرِ قرآن بالقرآن ہے اللہ متقی ہوتے کون ہیں جن کے لئے آپ نے یہ قرآن نازل کیا اللہ متقی کون ہے متقی کی نشانیاں کیا ہیں توجہ میری طرف رہے اللہ متقی کی نشانیاں کیا ہیں آپ نے جو کہا ہوتل المتقین کہ یہ کتاب متقین کے لئے ہے یہ کتاب متقین کی ہدایت کا رہ روے منزل ہے سنگے میل ہے متقین کی ہدایت کا سمندر ہے جو بھی آتا ہے ہوتا کھاتا ہے پاک ہو جاتا ہے اللہ ہمیں بتا تو سئی کہ متقی کیسے بننا ہے متقی کی نشانیاں کیا ہیں متقی بننے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے تو کائنات کے رب نے اپنے قرآن کے خلاصے کے طور پر دین اور شریعت اور اسلام کے خلاصے کے طور پر متقی کی چار نشانیاں بتائی کہ اگر یہ چار نشانیاں یاد کر لو اور ان چار نشانیوں کا عمل کر لو اور ان چار نشانیوں کے نقش پاہ پہ چلو تو آگے ریزلٹ بھی بتا دیا کہ تم فلاں اور کامیابی پا جاؤ گے اللہ کیا مطلب متقی کی کونسی چار نشانیاں محمود کو اٹوالو اہلِ نظر آلِ ذوق آلِ علم لوگو توجہ رکھنا ایک نیا عنوان آپ کو دینے چلا ہوں کائنات کے رب سے پوچھتے ہیں اللہ متقی بننے کے لیے وہ کونسی چار نشانیاں ہے وہ نشانیاں کہاں ڈھونڈیں وہ نشانیاں کس کتاب میں ڈھونڈیں وہ نشانیاں کس آیت اور کس حدیث میں ڈھونڈیں تو رب نے کہا اگر وہ چار نشانیاں ڈھونڈنا چاہتے ہو تو پہلی نشانی اللہ نے بیان کی کہ پہلی نشانی اللہ کیا مطلب فرمایا اگر متقی کی پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھ لو تو تمہیں متقی کی پہلی نشانی سمجھا چاہتے ہو اللہ کیا مطلب ابو بکر کا چہرہ متقی کی پہلی نشانی فرمایا ہاں ذرا غورت کر ابو بکر کی ہسٹریق پر تاریخ پر کردار پر متقی کی پہلی نشانی ہے ربنے کا متقی وہ پوری توجہ چاہوں گا ذوق والوں سے متقی کی نشانی یہ ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے تقوے والا وہ ہوتا ہے اللہ زین ایو منون بالغیب جو ایمان بالغیب لائے کیا مطلب بن دیکھے ایمان لائے آؤ محمود کوٹوالو ایک لاکھ چون ہزار صحابہ کی ہسٹری اٹھاؤ جس نے بھی کلمہ پڑھا پہلے کوئی نشانی دیکھی پہلے کوئی موجزہ دیکھا پہلے کوئی گواہی مانگی پہلے کوئی قرآن دیکھا پہلے کوئی موجزہ دیکھا پھر نبی کا کلمہ پڑھا لیکن آؤ ابو بکر صدیق کی ہسٹری اور تاریخ پڑھو ابو بکر ابھی سفر تجارت کے لیے مکہ سے باہر اور جب سفر سے واپس آئے ابھی مکہ کے اندر انٹر نہیں ہوئے چنگی سے باہر آگری سٹی ایریا سے باہر ابو جہل مل گیا اور ابو جہل نے کہا ابو بکر ایک نئی بات ہوئی ہے مکہ میں تو نے سنی ابو بکر نے کہا نہیں میں تو سفر پہ تھا کونسی نئی بات ابو جہل نے کہا ابو بکر مکہ میں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے صرف نبی نہیں وہ خاتم الانبیاء ہے صرف نبی نہیں وہ سید الانبیاء ہے صرف نبی نہیں وہ اللہ کا آخری نبی ہے صرف نبی نہیں وہ سارے نبیوں کا سردار ہے اور وہ ہے بھی غریب ہے بھی یتیم ہے بھی بکریاں چرانے والا ہے بھی عام محنت و مزدوری کرنے والا ابو بکر بتا کوئی ایسا ممکن ہے محمود کوٹ والو ابو بکر کا جواب سنو تمہیں پہلی نشانی سمجھ آئے ابو بکر نے کہا ابو جاہل مجھے پہلیاں ابو جوا پہلے نام بتا یہ کہتا کون ہے تو ابو جاہل نے کہا ابو بکر وہ تیرا یار محمد کہتا ہے ابو بکر نے کہا ابو جاہل ابھی میں نے محمد کی زبان سے یہ جملے نہیں سنے دعوی نبوت نہیں سنا اگر تو کہتا ہے کہ محمد نے یہ دعویٰ کیا میں اس سے سنے بغیر گواہی دیتا ہوں کہ آسمان توٹ سکتا ہے محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی اگر محمد آخری نبی ہے تو ابو بکر اس آخری نبی کا پہلا صحابی نارے تکبیر اس کو قرآن نے کہا اللہ زینہ یومنونا بالغیب میں اسی اللہ زینہ یومنونا بالغیب پہ بھی دو گھنٹے بول سکتا ہوں لیکن میں نے انوان آگے بڑھانا ہے چاروں نشانیاں بتانی ہے پہلی نشانی کے متقی وہ ہے جو ایمان بالغیب لائے اللہ نے کہا اگر پہلا متقی دیکھنا چاہتے ہو یا متقی کی پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چیرہ دیکھ لو تمہیں متقی سمجھا جائے گا دوسرا واقعہ ہوا حضور میں راج کر کے آئے پھر ابو جہل اینڈ کمپنی آج تک اینڈ کمپنی چلی آ رہی ہے وہ آیا اور آ کر پھر کہا ابو بکر ایک آدمی کہتا ہے میرا تو رات پوری کائنات گھوم کے آیا ہوں جنت جہنم آسمان زمین ہوا فضا خلا کا نظام سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں ابو بکر یہ ممکن ہے ایسے ہو سکتا ہے کوئی ایک رات میں ساری کائنات کی سیر کر سکتا ہے ابو بکر نے پھر کہا ابو جہل پہلیا نا بجوا پہلے نام بتا کیا تھا کون ہے ابو جہل نے کہا وہی ترہ یار محمد کہتا ہے ابو بکر نے ابھی حضور کی زبان سے میراج کا سفر نہیں سنا وہی کھڑے کھڑے کہا اب ابو جہل اگر محمد کہتا ہے تو پھر ستارے ٹوٹ سکتے ہیں نبی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا میں ابو بکر تصدیق کرتا ہوں میرا نبی میراج کر کے آیا اس کو قرآن نے کہا اگر متقی کی پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چیرہ دیکھ لو تمہیں متقی کی پہلی نشانی سمجھ آئے گی اللہ سمجھ گئے دوسری نشانی فرمایا دوسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے دوسرے یار فاروق آزم کا چیرہ دیکھ لو تو تمہیں متقی کی دوسری نشانی سمجھ جائے صرف زندہ کو سبحانہ اللہ اللہ کیا مطلب متقی کی دوسری نشانی اور عمر کا چہرہ مطابقت مماثلت تشبیح تطبیح کیا ہے فرمایا متقی کی دوسری نشانی ہے اہل زوقہ علیہم سے مخاطب ہوں متقی کی دوسری نشانی ہے وَيُقِيمُنَ السَّلَاةِ متقی وہ ہوتا ہے جو نماز پہ قائم اور دائم پکا اور ٹھکا ہو صرف یہ مانا بھی نہیں بلکہ عزل سے عبد تک شروع سے آخر تک اعتداء سے انتہا تک زندگی سے موت تک جو تمہیں نماز میں نظر آئے وہ متقی ہے آؤ محمود گوٹ والو جا کے سارے صحابہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لینا مجھے تو اکیلا عمر کا چہرہ اس آیت میں فٹ ہوتا ہوا نظر آیا کیوں کہ جب عمر آیا نہ کلمہ پڑھنے ابھی کلمہ پڑھ کے بیٹھا بلال کھڑے ہوئے اور آزان کا اعلان کیا عمر نے پوچھا بلال یہ کیا کہا بلال نے کہا یہ میں نے نماز کا اعلان کیا عمر نے پوچھا نماز کیا ہے بلال نے کہا اللہ کی عبادت ہے عمر نے پوچھا کہاں کرو گے بلال نے کہا یہی کریں گے عمر نے کہا اگر رب کی عبادت ہے اس کی نماز ہے تو پھر کعبے میں ہونی چاہیے یہاں کیوں حضور نے کہا عمر دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ میں نماز اور توحید کے سجدے کعبے کی چوکھٹ پہ چاکے کروں لیکن کیا کروں مجھے مکہ کے سردار کعبے میں سجدہ کرنے نہیں دیتے عمر کھڑا ہوا تلوار نے ہم سے نکالی اور گوجھ کر کہا گرج کر کہا حضور عمر بھی کلمہ پڑھے کعبے کا دھر نہ کھلے عمر کے آنے کا کیا فائدہ عمر اٹھا عمر اٹھا کعبے لے گیا حضور کو صحابہ کو اب توجہ رکھنا ابھی کلمہ پڑھا پہلا کام پہلا کام میں تارکھوں ڈھیر نفیس ہیں ڈھیر نقرباز علا یا کرو پہلا کام نماز زندگی شروعی ایمان کی کلمہ پڑھا اور ابھی کوئی کام نہیں نہ روزہ نہ حج نہ زکاة نہ عمرہ نہ تواف نہ نوافر نہ تلاوت نہ عبادت نہ ریاضت کچھ بھی نہیں پہلا کام کیا ہے کلمہ پڑھتے پہلا کام نماز اور وہ بھی کعبے کا درب کھلوایا یعنی نماز کو قائم کعبے میں عمر نہیں کرایا آؤ مختصر کرتا ہوں عمر کی پوری زندگی کھولوں میری عمر کم ہو جائے میں عمر کے کردار و افغار بیان کروں مجھے عمر نو چاہیے میں عمر کی زندگی کی صیرت و صورت عظمت و بسالت طاقت قوت حمد جرد سکت فتوحات بتاؤں عمر کا روح دب دبا جاہو جلال و کمالو جلال بتاؤں میری عمر بھی چاہے میں عمر کی پوری زندگی چھوڑتا ہوں عمر نے کلمہ پڑھا پہلا کام نماز اے عمر کی جب شہادت کا وقت آیا عمر تب بھی نماز میں کھڑا ہے اس کو اس کو اس کو قرآن نے کہا مطقی کی دوسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے دوسرے یار کو دیکھ لو تمہیں مطقی کی دوسری نشانی سمجھ آئے گی جس کی ابتداء بھی نماز ہے جس کی انتہا بھی نماز ہے آؤ تیسری نشانی پہ چلتا ہوں کاش مجھے گھنٹا سوا مل جاتا میں تفصیل سے انوان دیتا اب میں نہ چوڑ صرف نکال کے رکھ رہا ہوں اللہ تیسری نشانی کیا ہے فرمایا تیسری نشانی بھی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے تیسرے یار عثمانِ غنی کا چیرہ دیکھ لو کہہ دو کہہ دو کہہ دو میرے نبی کے تیسرے یار عثمانِ غنی کا چیرہ دیکھ لو تمہیں مطقی کی تیسری نشانی سمجھ آئے گی اللہ کیا مطلب فرمایا تیسری نشانی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مطقی وہ ہے میں جس کو مال دیتا ہوں وہ آنکھیں بند کر کے میرے راستے میں لٹاتا رہتا ہے ساری دنیا نبی کے سارے صحابہ سخی لیکن علماء بیٹھے آپ نے روز سنا ہوگا کہ سخیوں کا سردار کون ہے بولو سخیوں کا سردار کون ہے عثمان کیوں اس لیے کہ ایک صحابی عرابی ہے دور سے دیہات سے آئے حضور کے پاس اور آ کر کہنے لگے حضور میں غریب ہوں محتاج ہوں معذور ہوں مفلوق الحال ہوں اور مقروض ہوں بیت المال سے میرا تعاون کریں حضور نے بیت المال کے خازن کو بلایا کہا کچھ لے آؤ اس نے کہا حضور بیت المال خالی ہے پوری توجہ میری طرف حضور بیت المال خالی ہے تو حضور نے کہا جاؤ اس بندے کو کہو کہ یہ عثمان کے دروازے پر جائے اور عثمان کو جا کر میرا سلام کہے اور عثمان کو کہے وہ اس کا تعاون کرے وہ صحابی کہتے ہیں میں دور دیہات سے آیا تھا مجھے نہیں پتا تھا عثمان کون ہے گھر کہاں ہے میں پوچھتے پوچھتے عثمان گھنی کے دروازے تک پہنچا جب میں عثمان کے دروازے پر پہنچا میں نے ابھی دروازہ کھٹ کھٹانے کا ارادہ کیا پوری توجہ چاہو گا تو اندر سے مجھے عثمان گھنی کے جھگڑا کرنے کی آواز آئی کہ عثمان اپنی بیوی سے جھگڑا کر رہے تھے اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے راک چراغ میں رسی موٹی ڈالی اگر پتلی ڈاؤ تھی آدھا تیل بچ جاتا آدھا ہم کل استعمال کر لیتے تو وہ صحابی کہتے ہیں میں حران ہو گیا کہ حضور نے مجھے کس سخت آدمی کے دروازے پہ بھیجا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے کہ چراغ کی رسی موٹی کیوں لالی تو یہ مجھے کیا دے گا لیکن وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا حضور کا حکم ہے میں ذرا پیغام دیتا تو جاؤں میں نے دروازہ کٹ کٹ آیا عثمان باہر آئے میں نے سلام کیا حضور کا پیغام دیا عثمان اندر گئے ایک ہی لمحے میں واپس آئے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی وہ مجھے پکڑا دی اور میں نے پوچھا عثمان اس تھیلی میں ہے کیا تو عثمان غنی نے کہا اس میں دو ہزار سونے کے دینار ہیں وہ صحابی کہتے ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل گئی میں نے کہا عثمان یہ کیا افراد و تفرید ہے یہ کیا ڈیفرنس ہے کہ تو اپنے گھر کے لیے اتنا سخت کہ اپنی بیوی کو چراغ کی رسی پہ ڈانٹ رہے تھے اور میرے لیے اتنا نرم کہ تم نے دو ہزار سونے کے دینار مجھے دے دیئے عمر کا جواب سن تمہیں وَمِن مَا رَزَقْنَا هُم یونفِقُون کا ترجمہ کا انتازہ ہو اور نبی نمتقی کی تیسری نشانی تمہیں عثمان کے چہرے میں پھر ڈھوتی نظر آئے عثمان نے کہا اے بندے خدا جو میں گھر میں کرچ کرتا ہوں اس کا حساب مجھے قیامت کے دن رب کو دینا پڑے گا اور جو میں تجھے دے رہا ہوں اس کا حساب مجھے رب سے لینا پڑے گا جہاں حساب دینا ہو وہاں درنا پڑتا ہے جہاں حساب لینا ہو وہاں کوئی در اس کو قرآن نے کہا وَمِمْ مَعْرَزَ كَنَاهُمْ یون فَكُون متقی کی تیسری نشانی دیکھنی ہو میرے نبی کے تیسرے یار عثمانِ غنی کا چہرہ دیکھ لو اللہ متقی کی چوتھی اور آخری نشانی فرمایا اگر آخری اور چوتھی نشانی دیکھنی ہو اس نشانی پر علماء بھی پریشان ہو جاتے ہیں میں دنیا بھر میں اس قرآن پر بولتا ہوں تو بعد میں مجھے کہتے ہیں پہلی تی نشانیاں بڑی آسانی سے سمجھ آئی تھی ہم پریشان تھے آپ چوتھی کیسی فٹ کریں گے حضرت علی پر اور یہ زندگی میں آپ کسی کتاب میں نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ یہ کسی کو اللہ پاک علمِ عطاہی علمِ لدنی بھی دیتے ہیں یہ وہی میرا علمِ لدنی اور عطاہی ہے کائنات کی کسی کتاب میں آپ کو یہ تطبیق نہیں ملے گی انشاءاللہ یہ اللہ کسی کو وجدانی کیفیت عطاہ کرتے ہیں اللہ متقی کی چوتھی نشانی فرمایا میرے نبی کے چوتھے یار علی المرتضی کا چیرہ دیکھ لو تمہیں متقی کی چوتھی نشانی سمجھ آئے گی اللہ کیا مطلب فرمایا چوتھی نشانی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَا بِمَا اُنزِلَا إِلَئِكَ وَمَا اُنزِلَا مِنْ قَبْلِكَ مَحْبُوب جو میں نے تجھ پہ وحی اتاری قرآن اتارا اور تجھ سے پہلے وحی تورات و انجیل و زبور اور صحیف اتارے جو ان کا علم رکھتا ہے اور ان کو سچا مانتا ہے وہ متقی ہے اب علم کے میدان میں آؤ ساری کائنات کو پتا ہے کہ حضور نے اعلان کیا انا مدینة العلم والی ان بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس شہر کا دروازہ ہے فرمایا اگر متقی کی چوتھی نشانی دیکھنا چاہتے ہو اس کا تعلق علم سے ہے پھر میرے نبی کے یار چوتھے یار علی کا چہرہ دیکھ لو کیوں علی علم میں سب سے آگے ہے علم میں تدبر میں فراست میں اور علی صرف علم والا نہیں علی علوم والا ہے علماء سے پوچھنا علی کے پاس کتنے علم تھے علم قرآن علی کے پاس علم حدیث علی کے پاس علم تفسیر حدی علی کے پاس علم فقہ علی کے پاس علم صرف علی کے پاس علم نحب علی کے پاس علم منطق علی کے پاس علم فلسفہ علی کے پاس علی تو علوم کا منبع تھا اور اتنا بڑا منبع کہ ایک موقع پر علی کے علم کی وجہ سے عمر جیسے شخص کو بھی کہنا پڑا لولا علیین لہالہ کا عمر اگر علی نہ ہوتا عمر حلاق ہو جاتا یہ میرے علی کا علم ہے کیوں کہا یار لوگ بتاتے تو ہیں کہ عمر نے ایسا کہا تھا آج یہ بتاتا چلوں کہ ایسا کیوں کہا تھا حضرت عمر کی عدالت ہے ایک بچے کو لائے گیا کہ اس بچے نے یہ کسی کا غلام تھا اس نے اپنے آقا کو مالک کو قتل کر دیا ہے حضرت عمر نے پوچھا امیر المومنین ہے پوچھا عمر نے قتل کیا ہے اس نے کہا جی بالکل قتل کیا ہے آخری دو منٹ لے رہا ہوں بالکل قتل کیا ہے حضرت عمر نے کہا کیوں اس نے کہا جی یہ میرے ساتھ بدفعلی کرتا تھا اس لیے میں نے اپنی عزت کی وجہ سے غیرت میں آکے قتل کر دیا حضرت عمر نے کہا کوئی گواہ ہے اس نے کہا جی گواہ تو کوئی نہیں ہے ایسا کام تو چھپ کے کرتا ہے گھر کوئی گواہ میں کہاں سے رہا تو حضرت عمر نے کہا اگر گواہ نہیں ہے تو اسلام کا جو فیصلہ ہوتا ہے شریعہ دالت کا وہ گواہوں پہ ہوتا ہے تیرے پاس گواہ ہوتے تو بچ جاتا اگر گواہ نہیں ہے تو تجھے قساس کے طور پر قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا وہ بچہ چیخنے چلانے لگا قسمیں اٹھانے لگا عمر میں حق پہ ہوں میں سچا ہوں میں نے اپنی عزت اور غیرت کی وجہ سے قتل کیا ہے مجھے معاف کر دو حضرت عمر نے کہا نہیں میں شریعت نہیں بدل سکتا بغیر گواہوں کے فیصلہ نہیں کر سکتا حضرت علی شیرِ خدا عصداللہ الغالب علی نے کہا عمر اگر اجازت ہو تو یہ فیصلہ میں کر دوں عمر نے کہا بالکل علی آپ کر لیں آپ کے لئے تو حضور نے کہا عقضہ ہوں علی علی سب سے اچھا فیصل ہے آپ فیصلہ کریں حضرت عمر سے علی نے کہا پھر مجھے تھوڑا سا وقت دو عمر نے کہا وقت ہے حضرت علی نے اس بچے کو بلایا ساتھ میں اپنی فوج اور سپاہ لی اور چلے گئے کہا مجھے قبرستان لے جاؤ مرنے والے کی قبر پہ لے جاؤ قبر پہ گئے پوری توجہ سے یہ مسئلہ سننا شاید کسی کی دنیا اور آخرت بچ جائے ہاں جب قبر پہ گئے حضرت علی نے کہا اس کی قبر کھو دو اس کی قبر کھو دی گئی حضرت علی قبر میں خود گئے جب اندر گئے دو تین منٹ کے بعد واپس آئے کہا قبر بند کر دو قبر بند کر دی عمر کی عدالت میں واپس آئے اور عمر کی عدالت میں آخر کہا عمر یہ بچہ سچا ہے پوری توجہ رہے عمر یہ بچہ سچا ہے اور یہ بے گناہ ہے اسے معاف کر دیا جائے عمر نے کہا وہ کیسے علی نے کہا میں اس کا گواہی دھوک کے آیا ہوں عمر نے کہا کون گواہ ہے علی نے کہا اگر اس کی گواہی زمین کے اوپر نہیں تھی تو میں نے زمین کے اندر اس کی گواہی ڈھوڑی عمر نے پوچھا علی وہ کیسے علی المرتضاء نے کہا عمر میں نے نبی کی آواز اپنے کانوں سے سنی تھی حضور نے کی حدیث ہے حضور نے کہا تھا کہ جو انسان کسی مرد کے ساتھ بچے کے ساتھ بد فیلی کرتا ہے قومِ لوت والا عمل کرتا ہے جب وہ مرتا ہے اللہ اس کی لاش قبر سے اٹھوا کر فرشتوں کے ذریعے قومِ لوت کے قبرستان میں ڈال دیتے ہیں تاکہ جو سخت عذاب وہاں ہو رہا ہے وہ اسی ایک جگہ پہ ہو اس عذاب کی وجہ سے دوسرے مردوں کو یہاں تکلیف نہ ہو میں نے اس کی قبر کھو دی میں اندر گیا اندر جا کے دیکھا قبر میں نہیں تھی میں سمجھ گیا کہ یہ بچہ سچا ہے اس موقع پر عمر نے کہا تھا لولا علی یون لہالا کا عمر علی اگر تو نہ ہوتا آج میں اس بچے کو مروا دیتا میں تو حلاق ہو گیا تھا تو اس کے لئے نبی نے کہا اقضاء مالی علی کا علم دیکھو زمین کے اوپر بھی ہے زمین کے اندر بھی ہے اس کو رب نے کہا متقی کی چوتھی نشانی دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے چوتھے یار علی کا چہرہ دے اور پھر اللہ نے نتیجہ بھی بتا دیا کہ اگر ان چار یاروں کے پیچھے چلوگے ان چار نشانیوں کو پکا کروگے ان چار نشانیوں پر عمل کروگے تو اولائی کا اللہ حدم ربہم وا اولائی کا المفلہ ہوں جو ان چار کے پیچھے چلے گا اللہ کہتے ہیں میں اس کی دنیا بھی بنا دوں گا میں اس کی اقبہ بھی بنا دوں گا وہ سطح دل ہے بہت وہ سطح سہرہ کم ہے اس لئے مجھ کو تڑپنے کی تمنہ کم ہے اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی ہم نے تو دل جلا کر سرعام رکھ لیا ہے